حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہدت پر پاکستان نے اپنا شدید رد عمل دے دیا ہے اور ترجمان دفتر خارجہ نے تہران میں اسماعیل ہنیہ کے قتل کی شدید مضمت بھی کی ہے پاکستان نے شہید اسماعیل ہنیہ کے خاندان اور فلسطینی عوام سے تازیت کا اظہار کیا ہے اور ترجمان پاکستان ہر قسم کی ماورہ عدالت اور غیر ملکی سرزمین پر دہشت گردی کی مضمت کرتا ہے ایسا کہنا تھا پاکستان نے خطے میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی مہم جوئی پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے حالی اقدمات کے بدولت پہلے سے عدم استحکام کے شکار خطے میں کشیدگی خطرناک ترین سطح پر پہنچ گئی ہے اس پر ہم بات کریں گے متین حیدر صاحب سے متین حیدر صاحب اب سے کچھ دیر پہلے ہی آپ ہمیں یہ بتا رہے تھے کیا کہیں گے آپ جی بالکل دیکھیں جو ترجمان دفتر خارجہ حکومت پاکستان کا جو رد عمل آیا ہے وہ یقینی طور پہ جو عوام کے جذبات ہیں چاہے وہ پاکستانی عوام ہیں چاہے وہ دنیا بھر میں جو مضاہمتی اس وقت تحریکیں چل لی ہیں ان کے ترجمان ان کی ان کے جذبات کی ترجمانی ہے یہ بہت سٹونگ سٹیٹمنٹ ہے اور اس میں خاص طور پہ یہ جو الفاظ کا استعمال کیا گیا کہ خطے میں اسرائیلی مہم جوئی سے پورے خطے کے عام کو جو ہیں وہ شدید خطرات لہا کے ہیں اور پاکستان اس قتل کی مضامت بھی کرتا ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان اس ایشو کے ساتھ لا تعلق نہیں ہے اور اگر ہم غزہ کی سیچویشن میں پاکستان کی گزشتہ تقریباً کم و بیش سات آٹھ ماہ سے جو پاکستان کے سٹیٹمنٹس آئیں پاکستانی پولٹیکل لیڈرشپ کی اور خاص طور پہ پاکستان آمی کے کور کمانڈرز کے جو آفیشل اعلامیہ میں جس طریقے سے غزہ کی سیچویشن میں فلسطین کے ساتھ جس یکجہتی اور جس سپورٹ کا اظہار کیا گیا وہ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے اس سے فلسطینی عوام کے خاص طور پہ غزہ کے عوام کے جو اس وقت حوصلیں وہ بلند ہوں گے پاکستان کا جو سٹیٹمنٹ ہے دفتر خارجہ کا وہ اسلامی دنیا کی پوری عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس قتل کی شدید الفاظ میں مضمت کی جاتی ہے اور پاکستان ہر قسم کی دہشتگردی کے خلاف ہے چاہے وہ ایکسرہ جوڈیشل کلنگز ہوں چاہے وہ کسی بھی قسم کی پراکسیز ہوں ان تمام چیزوں کی پاکستان شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہے اور جس طرح اس سے پہلے شیراجی صاحب نے اور بٹی صاحب نے کہا کہ تہران میں ایک انتہائی اہم ترین واقعہ تھا یعنی نئے رانی صدر کی حلب برداری کی تقریب کے موقعے کے اوپر ان کو نشانہ بنانا یہ اسرائیل نے بہت سارے میسج چھوڑے اور بہت سارے پیغام دیئے ایک شورٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ اسرائیل اس تمام تر صورتحال کو دیکھ رہا ہے بھئی آپ اس قتل میں برائیراس ملوث ہیں آپ کیوں اس کے اوپر بات نہیں کر رہے تو اس کے اوپر جہاں تک سیکیورٹی کا معاملہ ہے تو یقینی طور پر ایرانی سیکیورٹی کا بھی یہ لیپس ہے کیونکہ وہاں پہ اکثر و بیشتر حماس کے سربراہ لیڈرز تمام تر لیڈرز وہ آتے جاتے تھے شراجی صاحب نے کہا دنیا کے باقی ممالک میں ان کی مومنٹ بددریج محدود ہو رہی تھی تو وہ صرف ایران کے اندر ان کی نقل و حرکت اور ان کی ٹریبلنگ ممکن تھی ایسے موقع پہ وہاں پہ جب ستر اسی سے زائد غیر ملکی سربران حکومت وزراء خارجہ ڈپٹی وزراء آزم ایمبیسیڈرز غیر ملکی نمائندگان اس کی موجودگی میں یہ سیکیورٹی کا لیپس ہو جانا ہے یقینی طور پر ایرانی حکومت اس کے اوپر تحقیقات کر رہی ہے پاکستان نے شدید رد عمل کا اظہار کی ہے اور اس وقت جو پاکستان میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں مذہبی جماعتیں ہیں ان کے جو جذبات ہیں پاکستانی دفتر خارجہ کے سٹیٹمنٹ نے ان تمام پولیٹیکل ریلیجیس اور پاکستانی عوام کے جذبات کی یقینی طور پر اکاسی کی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اسماعیل حانیہ کا جب حتمی طور پر نمازی جنازہ ہوتی ہے تو اس میں بھی دنیا بھر کے رہنماؤں کے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے